اب یہ بات تو آپ پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ سر پر آ چکے ہیں اور ٹیم انڈیا کے کروڑوں فینس کا یہی سوال کون ہوں گے ٹیم انڈیا کے وکیٹ کی پر بھلے باج ایک وقت ہوتا تھا جب مہندر شنگ دھونی سلوٹ کو کچھ ایسا اپنے نام کرتے تھے کہ مطلب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں کیول ان کا بیک اپ دیکھو لیکن جب سے مہندر شنگ دھونی اس سلوٹ سے گئے ہیں تب سے وکیٹ کی پر بھلے باج کو لے کر کئی زیادہ ماتا پچی ہوئی ہے ایک کھلاڑی ایسا جس نے لگ بگ اس جگہوں کو پکا کیا تھا نام رشاپانت ہے لیکن اس کھلاڑی کی وہ کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پچھلے کچھ سمیے سے کرکیٹ سے باہر ہیں اور آنے والے کچھ سمیے میں بھی وہ کرکیٹ سے باہر رہیں گے رشاپانت وہ کلاڑی جنہوں نے لگ بگ اس سلوٹ کو پورا کیا تھا بس کچھ ایسی پاریا کھیلنے کی ضرورت تھی لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایشیا کپ سر پر ہے جو کی تیس اگست کو شروع ہو جائے گا پانچ اکٹوبر کو ونڈے ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا اور کیونکہ اس بار کا ورلڈ کپ بھارت کے لیے کئی معینوں میں خاص ہے میں اگر سچ میں کہوں تو کئی معینوں میں ایک تو یہ کہ بھارت پچھلے دس بارہ سال سے سوکھا پڑا ہے ورلڈ کپ کا آئی سی سی ٹونہ مینڈ کا اور اس کے اوپر سے کہ اس بار کا ورلڈ کپ بھارت میز بانی کر رہا ہے اور پاکستان بھارت کے گھرے لو سرزمی پر کھیلنے آئے گا پاکستان اپنے آپ کو بیس ٹیم بتا رہا ہے دنیا کی بیس ٹیم میں سے ایک لیکن بھارتی کرکیٹ ٹیم میں تو ابھی یہی نہیں پتا کہ ٹیم کا وکیٹ کیپر بلے باج کون ہے اور بھی بہت سارے سوال ہے لیکن بڑا سوال وکیٹ کیپر بلے باج وکیٹ کیپنگ کرنی ہے کیچیز ان کے اوپر ہے سٹمپنگ ان کے اوپر ہے بلے باجی ان کے اوپر ہے فینیسر کا رول ان کو نبانا ہے ایسا ہی تو دھونی کو دنیا کا مہان فینیسر اور وکیٹ کیپر بلے باج نہیں کہا جاتا ہے ایسا ہی انہیں آج کے ٹائم میں یاد نہیں کیا جاتا ہے لیکن سوال کون سے ہے وہ کھلاڑی اب جن کی اوپر بیشی شاہی داؤں کھیلنے والی ہے تین نام بڑے ہیں اور شامنے آتے ہیں اور تینوں میں سے کون ہے ہم آپ کو بتائیں گے کونسا کھلاڑی ایشیا کپ اور ورل کپ میں آپ کو وکیٹ کیپنگ کرتا ہوا نظر آئے گا بیشی شاہی اس کو پریفرنس دیں گی انڈین ٹیم اس کو پریفرنس دیں گی چلی جانتے ہیں کن تین کھلاڑیوں میں ہے کومپیٹیشن اور اس میں کون مارے گا باجی اسے خاص ریپارٹ میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کیا آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کے فین ہیں ان کو آج بھی ٹیم میں مس کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور ہم ورل کپ کے لیے وکیٹ کی پر بلے باج ایشیا کپ کے لیے وکیٹ کی پر بلے باج آپ کسے مانتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں لیکن چلی جانتے ہیں ان تین کھلاڑیوں کے بارے میں تو جی آپ نے گھر پر ہونے والے ورل کپ دوزار تیسٹ کے لیے ٹیم انڈیا کی تیاریوں پر شوال اٹھ رہے ہیں اور اس ورل کپ میں ویسے تو ٹیم کا کومبینیسنز تیار دکھائی دیتا ہے لیکن معاملہ دو تین جگہوں پر فستہ ہے اور انہی میں سے ایک ہے وکیٹ کی پر بلے باج کو لے کر ٹیم انڈیا کے سٹار وکیٹ کی پر بلے باج رشب پند پچھلے کچھ مہینوں سے لگاتار ٹیم سے دور ہے جنہیں پچھلے سال کے آخر میں کار ایکسیڈنٹ میں گم بھی چھوٹ لگی جس کے بعد سے وہ کرکیٹ سے دور ہے یہ بھی لگ بگتائے ہیں کہ پند اکٹوبر میں ہونے والے ورل کپ تک فیٹ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ایشیا کبھی نہیں کھیلیں گے رشب پند کے ٹیم سے باہر ہونے پر الگ الگ وکیٹ کی پر آزمائے جا رہے ہیں لیکن کوئی ایسا نام نہیں دیکھ رہا ہے جو ورل کپ میں رشب پند کے ریپلیسمنٹ کو پوری طرح سے پورا کر سکے لیکن ایسے میں اب تین کھلاڑیوں پر بیسی شائی دعو کھیلنے والی اور تین میں سے کن کو ملے گا موقع چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ تینوں کھلاڑی ہے بڑے دھاکھڑ کھلاڑی لیکن اب بیسی شائی کی اوپر رہے گا کون کھیلے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسان کشن کی آئی پیل میں اپنے ساندار پردشن کے دم پر ایسان کشن کو انٹرنیشنل کرکٹ میں موقع ملا جس کے بعد انہوں نے کم مال کا پردشن کیا ہے ایسان کشن نے اب تک سترہ ونڈے مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے سارے مقابلے بطور اوپنر ہی کھیلے ہیں ایک ایڈوانٹیز ڈی میڈیا کے پاس یہ ہے کہ یہ لیفٹ اینڈڈ بلے باج ہیں اور یہ ویسپوٹک بلے باج ہیں قد بلے ہی ان کا چھوٹا ہو لیکن چھوٹ بڑے لگاتے ہیں اور جب سیٹل ہوتے ہیں تو پھر کسی بھی گینباجی آکرمن کی دھجیا اڑا سکتے ہیں اگر ایسان کشن کے حالے کی بات کریں گے تو ویسٹ انڈیز کی خلاب تین میچوں کی ونڈے سیریز میں یہ کھیلے تھے اور تینوں ہی ونڈے بقابلے میں انہوں نے ہاف سینچوری بیک ٹو بیک جڑی ہے مطلب اوپننگ پیر کے لیے اور لیفٹ اینڈڈ بلے باج کے طور پر یہ ٹی میڈیا کے پرابل داویدار پتھور وکیٹ کی پر بن گئے ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ انہیں اوپننگ کے طور پر دیکھا جائے یا فینیشر کے طور پر اگر ان کے اوپننگ پیر کی پاریوں کی بات کریں تو سولہ پاریوں میں چھین آلیس کی عوصت سے چھ سو چورانوی رن بنائے ہیں اس دوران انہوں نے چھ ففٹیاں لگائی ہیں تو ایک ستک بھی لگایا ہے انہوں نے اس ستک کو دوہرے ستک میں بطلا تھا گول ملا کر یہ وہ کھلاڑی ہے جنہوں نے سب سے یوہ کیریئر کے اندر دوہرہ ستک لگایا ہے تو مطلب کمال کے کھلاڑی ہے نو ڈاؤٹ وکیٹ کیپنگ یہ کر سکتے ہیں اچھی وکیٹ کیپنگ کرتے ہیں چاتور چالاک ہے تو کول ملا کر عیسان کی سن بھارت کے وکیٹ کیپر بلے باج کی پربل داویدار مانے جا رہے ہیں لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو اوپننگ کرے ہیں اور انہوں نے لگاتا ٹیم انڈیا کے لیے اوپننگ ہی کری ہے تو پھر کیا یہ فینیشر کی بھومی کا نبا پائیں گے کیونکہ اوپننگ میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی ہے روہیت اور شوبمن کی جگہ بنتی ہے تو پھر اسے کہاں استعمال کیا جائے گا that's the questions for ٹیم انڈیا and questions about عیسان کے سن چلی بات کرتے ہیں دوسرے بڑے کھلاڑی کی تو اس میں نام سنجو سیمزن کا آتا ہے سنجو کا ریکارڈ T20 میں تو کچھ خاص نہیں ہے لیکن ونڈے میں اچھا ریکارڈ ہے سنجو سیمزن کی پرتیبہ کا لوہا پورا کرکیٹ جگت مانتا ہے اس بلیبات کو ٹیم انڈیا میں زیادہ موقع تو نہیں ملے تھے اب انہیں لگاتا ٹیم میں سامل اٹھنے کی مانگ اٹھ رہی تھی لیکن انٹرنیشنل کرکیٹ میں انہیں اب موقع مل رہی ہیں بسٹ انڈیس کے خلاب انہیں ونڈے ہو یا T20 شریز لگاتار موقع ملے ہیں T20 فورمیٹ میں تو ان کا پردشن بہت خراب رہا T20 میں تو سنجو سیمزن نے 22 میچوں کی 19 پاریوں میں 18 کی عوصہ سے 333 رن ہی بنایا ہے جس میں کیول ایک عرد ستک ہے مطلب T20 کے اندر ان کے اگر آنکھڑے دیکھیں گے تو بہت خراب دکھائی دیتے ہیں لیکن ونڈے میں ان کا ریکارڈ بہت ساندار نظر آتا ہے یہاں سنجو نے کھیلے کل 13 میچ 12 پاریوں میں قریب 56 کی عوصہ سے 3 عرد ستک کی مدد سے 390 رن بنایا ہے سنجو سیمزن پاچوے پائیدان پر بلے باجی کر کے ہی یہ رن بنایا ہے مطلب سنجو نے وہ بھومی کا نبائی ہے جس کو ٹیم انڈیا کو چاہیے سنجو ونڈے فورمیٹ میں اچھی بلے باجی کر چکے حالے میں ویسٹ انڈیز کے خلاب ایک میں فلاف تو دوسرے میں انہوں نے ایک ساندار پچاس ازڑ کے خود کو ثابت کیا تو کل ملا کر سنجو سیمزن ونڈے فورمیٹ میں اپنے آکھڑوں کے ساتھ تو نیائے کر پائیں ہیں لیکن کیا سوال ان کو موقع ملے گا کیونکہ ان کا حالی میں ٹی ٹوینڈی پرفارمنس کافی خراب رہا ہے لیکن چلیے ایک اور کلاری کی بات کرتے ہیں جو اس ریس میں مانو تو سب سے آگے ہیں اور وہ نام ہے وکیٹ کیپر بلے باز میں نام کئیل راہول کہاتا ہے جو آئی پیل کے کئی موقع پر ریگولر وکیٹ کیپر کی بھومی کا نبا چکے ہیں فلال راہول چوٹ کی وجہ سے باہر چل رہے تھے میڈیا ریپورٹ کی مطابعت ان کی چوٹ ٹھیک ہو گئی ہیں بیسی شائن ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کو انہیں پچاس آور کی کیپنگ اور تیس آور کی لگ بک بیٹنگ کرنے کے لیے کہاں ہے تاکہ وہ اپنی میچ فٹنیس ثابت کر سکے اس میں کوئی سکت نہیں کہ اگر راہول ایشیا کپ میں واپسی کرتے ہیں تو بطور وکیٹ کیپر بھلے باچ ہی کھیلیں گے اور اب ان کا پردرسن اچھا رہتا ہے تو پھر وہ ورلڈ کپ کی ٹیم انڈیا کی فرس ٹوائس وکیٹ کیپر کے بھلے باچ ہوں گے ایسان کی سن علاقی پندرہ سلسٹی ٹیم کا حصہ ہوں گے انہیں اپسنس وکیٹ کیپر کے طور پر چنا جائے گا مطلب ہے کہ اگر ایسان کی سن کو لیا جاتا ہے تو بیک اپ 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 وکیٹ کیپر بھلے باچ جو پانچوے پائیدان کے بھی بیک اپ ہوں گے اور جو اوپنر کے بھی بیک اپ ہوں گے لیکن اگر کیلڈ آہول فٹ ہے تو وہ فرس ٹوائس ہے اور ان کی جگہ پکی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب اگر کیلڈ آہول فٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر سنجو کو موقع ملے گا سوال اس کے اوپر ایکزیکٹ لے اب آپ کی کیا رائے ہیں اور آپ کسے موقع دینا چاہتے ہیں کمنٹ شیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا موسیقی